Numerical 5 Calculate the answers up to appropriate number of significant digits The ratio of mass of proton MP to mass of electron ME یہ ہے ایک ایٹم جس میں بیچ میں نیوکلیس ہوتا ہے اس میں proton اور نیوٹرون ہوتا ہے اصل ویٹ سارا اسی کا ہوتا ہے mass سارا اسی کا ہوتا ہے electron بہت ہی tiny particles ہوتے ہیں ہمیں جو اس نے اتحاد میں equation دی ہے data دیا ہے وہ یہ اس طرح given ہے mass of proton اوپر رکھا ہے نیچے mass of electron ان کی ratio find out کرنی ہے mass of proton زیادہ ہے mass of electron بہت کم ہے اس سے بھی 10x-4 times کم ہے جب اس کو solve کرنا ہے اس طرح کی equation کو تو پہلے division کو solve کر لیتے ہیں اس site پہ اور ان کو علیدہ سے solve کرتے ہیں جب اس کو calculator سے solve کیا 1.67 divided by 9.1096 تو ہمارے پاس answer آیا 0.1833 اس کو solve کیا تو یہ minus 31 جب اوپر جائے گا to 10x-27 plus 31 ہو جائے گا پھر سے solve کریں گے تو 0.1833 multiply by 10x4 ہو جائے گا اور scientific اس کو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کتنی decimal places یا کتنے significant figures اس میں آنے چاہیے تو ہمارے پاس division یا multiplication کے سوال میں جو least number of significant figures ہوتے ہیں اس میں دیکھیں تین ہیں اس میں دیکھیں پانچ ہیں تو تین significant figures تک ہمارا answer ہونا چاہیے تو اس میں تین significant figures تک ہم لوگ answer لکھیں گے اور ہمارا answer ہو جائے گا 0.183 multiply by 10x4 اور scientific notation کو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ decimal ہمیشہ اس side بھی لکھا جائے تو جب decimal کو ادھر لکھ رہیں گے 1.83 کریں گے تو ادھر سے 10 کی power کم ہو جائے گی 1.83 multiply by 10x3 ہمارا answer ہوگا اسی کا part b ہے اس میں ratio of charge on electron qe to the mass of electron m e یہ find out کرنا ہے equation انہوں نے دے رکھی ہے data دے رکھ ہے یعنی کہ mass of electron تو وہ ہی ہے جو پشلی equation میں تھا اب اوپر mass of proton کی جگہ کے آگئے charge of electron 1.6 into 10x19 coulomb اب پہلے اس کو solve کریں گے 1.6 divided by 9.1096 اس سے ہمارے پاس value آجاتی ہے 0.1756 اور جب اس کو کرتے ہیں 10x19 اور minus 31 کو اوپر لگے جاتے ہیں تو plus 31 اس کو further solve کرتے ہیں 0.1756 multiply by transform 12 coulomb پر کلو گرام اب ہم لوگوں نے کیا دیکھنا تھا کہ division کے سوال میں significant figures کس میں کم ہیں اوپر والے میں یا نیچے والے میں نیچے والے میں significant figures ہیں 5 اوپر والے میں 2 تو ہم لوگوں نے 2 significant figures تک اپنا answer لے کر آنا ہے اور اس کو جب further solve کیا تو ہمارا answer آگیا 0.18 0.18 کیوں کر دی ہے کیونکہ 7 سے اگلا جو digit تھا وہ 5 تھا 5 یا 5 سے بڑھا ہو تو اس کو round off کر کے increase کر دیتے ہیں تو 0.18 multiply by 10 12 اب scientific notation میں جب لکھنا ہے تو decimal کو ادھر لے کر آئیں گے یعنی اس کو 10 سے multiply کریں گے اور پھر 10 کی ایک power یہاں سے کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو 1.8 multiply by 10 raised to the power 11 اگر آپ کو کسی سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈیفکلٹی فیس ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں انفارم کریں ہم اس چپٹر کو انیمیٹ کر کے free of course چینل پہ اپلوڈ کریں گے